بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہے حیرہ محب ان کا سوال ہے مفتی صاحب پلیز حنزہ نیم کے میننگ بتا دیں اور کیا یہ نام لکھنا لڑکی کے لئے بہتر ہے حنزہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے اس کے معنی عام طور پر نیٹ پر یعنی گوگل کے اوپر لکھے ہیں خدا کا تحفہ لیکن اس کے بارے میں ہم جان لیں حنزہ جو لفظ ہے یہ اردو عربی فارسی دکشنری کے اندر کہیں بھی یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ لفظ دکشنریوں کے اندر موجود ہی نہیں ہے البتہ پاکستان کے شمالی علاقے میں ایک جگہ کا نام حنزہ ہے لیکن یہ نام رکھنے کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے جو اللہ کا تحفہ اس کے معنی دے رکھے ہیں وہ نام وہ معنی اس کے کتابوں کے اندر دکشنری کے اندر ہم کو نہیں مل پائے ہیں اس لئے ایک محمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے ہمیں نیٹ کے اوپر چونکہ نیٹ کی اور گوگل کی تمام معلومات وہ درست نہیں ہوتی کچھ معلومات تو درست ہو جاتی ہے لیکن تمام کی تمام معلومات اس کی صحیح اور درست نہیں ہوتی اس لئے کوئی بھی نام ہم کو رکھنا ہو کہ مستند اہل حق عالم سے پہلے اس کو پوچھ لے اور اس کو دیکھ کر کے پوچھ کر کے اسے تحقیق کرنے کے بعد ہی اس نام کو ہم رکھیں اس لئے ہنزہ نام چونکہ کتابوں کے اندر ڈکشنری کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ نام رکھنا بچی کے لئے لڑکی کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے اس کے بدائے ہم کوئی اچھے ماناوارا نام رکھیں یا اسی طریقے سے صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھنے کی کوشش کریں یا کم از کم عربی معنی کے اعتبار سے اچھا نام رکھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے ہنزہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے بدائے کوئی اچھا نام ہم رکھیں فقط واللہ عالم